موسیقی اس طرح روزبا نے اس مسیحی کافلے کے ساتھ شان کی جانب سفر کیا جو اس وقت نسرانیت کا مرکز بنا ہوا تھا مجھے معاف کر مجھے معاف کر میری خطاؤں کو بخش دیں اپنے عبادت گزار کو معاف کر جس نے اپنے آقا کے سامنے آواز بلند کرنے کی جسارت کی دردر بھٹکنے اور شدت درد نے مجھے تجھ سے ملایا اور وہ تباہی جس نے مجھے مارا میرے لئے اپنا کوئی طبیب بھیج کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بچے بیٹا تمہیں یہاں قیام کرنا ہوگا علم اور دین مسیح کی ہدایات حاصل کرنے کے لئے پھر روزبا نے طویل عرصہ گزارا اس شام کے کلیسہ میں بہت سی قسموں کے علوم سیکھے جو اسے بڑے اساتغا اور رہبان مسیحیت نے دیئے خوش آمدید خوش آمدید آپ بھی خوش رہیں خوش آمدید اگر کوئی اجنبی آپ کی سرزمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ ظلمت کرنا اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سے اجنبیت اور اتم اتنان کا احساس نہ دنائیں کہ ہمارا مذہب ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا قبول نہیں کرتا اس سے پیار کرو جیسے تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو اے بچو اس زندگی میں خالص اور نیک عالم دین یتیموں اور بیواؤرتوں کا ان کے مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو کناہوں سے پاک رکھتا ہے خدا غریبوں پر رحم کریں اور یتیموں اور بیواؤں کا مددگار ہو اس وقت روزبا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے ہی استاد کی حقیقت دیکھی وہ حیرانگی کے عالم میں دیکھتا رہ گیا اس استاد کو جو اپنے لیے مستحقین کا پیسہ اٹھا کر چھپا رہا تھا جو تین اور خدا کی ہدایت کے برخلاف تھا ایسے لوگوں کو خیرات و صدقات دینے سے گریز کریں جو صرف دیکھنے میں محتاج لگتے ہیں ایسے میں آپ کے لیے خدا کی طرف سے کوئی عجر نہ ہوگا جب بھی آپ صدقات دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہیں جیسا کہ بازاروں اور گلیوں میں دکھا کے دیا جاتا ہے لہتر ہے اگر صدقہ ہمارے اور خالق کے مابین راز میں رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے متوجہ ہوں بلاخر اس بڑے راہب کو موت آگئی اور روزبہ اس اکلمد نوجوان نے کبھی بھی ان چوڑیوں کے راز افشا نہیں کیے یہاں تک کہ اس نے ورسا کو اس مال کے گرد گھومتے ہوئے پایا آپ لوگ یہ سکوں سے بھرا تھیلا دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو پچس نے چُرایا تھا اور اپنے پاس وہ چھپا کے رکھ دیتا تھا میں رب کی قسم کھاتا ہوں اس شخص نے آپ سب کو دھوکا دیا دیکھو یہاں کتنا مال ہے یہ ان سکوں سے بھرا ایک تھیلا ہے جو وہ چھپا چھپا کر چوری کر رہا تھا اس نے سوچا کہ وہ رب العظیم اس کے راز کو کبھی بھی بے نکاب نہیں کرے گا میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سونے اور چاندی کو کہاں چھپا رہا تھا اس واقعے سے بہت بڑا دھچکہ لگا روح روزبا کو اس کے خلوص نے اسے ایک ایسے استاد کی تلاش کرنے پر مجبور کیا جس کی روح لالچوں سے پاک ہو ایک ایسا استاد جو اپنی باتوں پر عمل کرتا ہو وہ صدر جو اس نے بنایا تھا اب اس جگہ پر رہنا اور انتظار کرنا اسے بے چین کر رہا تھا تم کہاں جا رہے ہو بیٹا کیا تم واقعی ہمیں چھوڑ دوگے ایسا مت کرو مت جاؤ یہیں رہو ہمارے ساتھ تمہیں اس خدا کی راہ میں ضرور دینا چاہیے جس کو تم پسند کرتے ہو اور محبت کرتے ہو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا آپ کی ہر ایک خواہش کے بدلے میں دبنا آتا کرے گا اور مقدس محبت کے ساتھ اس میں وسط ہوگی اپنی ہر چیز کو علم کی خاطر دے دو روزبا کئی سال شام میں رہا اور اس نے اپنا سارا دل راہب کی خدمت میں لگا دیا اسا تضا کی نظروں میں وہ قابل مودد بن گیا اور اس کی فراغ دلی نے اسے خدا کی راہ میں دینا سکھایا اس کی آواز نے اسے سکون اور سبر اتا کیا راہب کی خاموشی میں بھی مہربانی کا اصحار تھا آپ بوڑے ہو گئے ہیں اور معلم بن گئے ہیں روزبا اور آپ کے درجات کمال بلند ہو گئے ہیں مجھے اپنی موت کے بعد آپ سے بڑی امیدیں ہیں خدا آپ کو اپنی رحمت سے نوازے خدا آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اے میرے رب کاش میں تمہیں ایسے جانتا جیسے تو خود مجھے جانتا ہے کاش مجھے تیری معرفت ہوتی کاش مجھ میں وہ قوت ہوتی کہ میں تجھے جان پاتا کاش میری آنکھوں میں وہ زیاہ ہوتی کہ میں تجھے دیکھ پاتا کاش تو مجھے اپنی محبت کی ترغیب دے کیونکہ تو میری زندگی ہے خدا تم پر رحم کرے میرے بچے راہب اپنے بکیہ لمحات علم کے قدیم خزانے اور اس کے اثرات سے جو کچھ بھی جانتا تھا وہ سب اسے بتانے میں گزارنے لگا وہ اصلی آسمانی خزانوں کی چابیاں جو اس کے پاس تھی وہ اس نے روزبا کے سپورٹ کر دی اے روزبا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وسیع و عریض کائنات صرف ہمیں کامل بنانے کے لیے ہے لوگوں کی مدد کرو اور ان کی زندگی میں ان کا سہارا بنو ضرورت مند لوگوں کی تلاش میں سست روی نہ دکھانا شاید تم ہی وہ امید ہو جس کا وہ انتظار کر رہے ہوں کہ خداون نے تمہیں اپنی امانت دی ہے میں یہاں لوگوں کی مدد کے لیے ٹھہر گیا تھا لہٰذا مجھے اس راز کے پیچھے جانے کا موقع نہیں ملا کہ وہ راز میرے دل میں حسرت بن کر رہ گیا میرے استاد محترم میرے استاد محترم اے میرے استاد عزیز محلی بن عزیز تم کیوں رو رہے ہو میرے بچے خدا نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی موت کے بعد میں کہاں جاؤں مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جاؤں بشپ راہب ان دوسرے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تھا جو آخری نبی کے آنے کے منتظر تھے لیکن جب اسے لگا کہ وہ مر جائے گا تو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں روز با کو انتا کیا جانے کی تجویز دی اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے برسوں نے اس کے سب اساتذار کی جان لے کر روز با سے زندگی کا وعدہ لے لیا ہو یہ ایک بار پھر الودائی کا لمحہ تھا روز با ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلتا ہی چاہ رہا تھا روز با امید کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑا جسے وہ نہیں جانتا تھا اور جو کچھ اس نے اثرار علوہیت و عبودیت اور بقا و فنا کا مشاہدہ نہیں کیا تھا یہ لے آپ پانی بھییں خوش آمدید ہو تمہیں بیٹا آپ کو بوک لگی ہوگی آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں